مہترم بزرگو دوستو آج کیا دن ہے سب کو معلوم ہے آج جمعہ کا دن ہے آج کے دن اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ بندے تو نماز پڑھ کے تو جو چاہتا ہے مجھ سے مانگ میری عبادت کر میری عبادت کرو اور جو چاہے مجھ سے مانگو اس کے واسطے میں قرآن کی تلاوت کیا وجربات دعا ہوتی بول گیا بہت سے لوگ دعا کے لئے کہتے ہیں آپ لوگ کے واسطے بھی دعا ہوگی دل لگی کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے اللہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں ہمارے ہاتھ کو بنائیں آگ کو بنائیں پیر کو بنائیں پورے بدن کو بنائیں اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گندے پانی سے بنائیں کیا سے بنایا من نطفہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرض آتے ہیں من نطفہ تجھے میں نے ایک گندے پانی سے بنایا پھر بھی تو اتنا آکڑتا ہے پھر بھی تجھے اتنا غرور ہے اپنے آپ پر من نطفہ آخر میں نے تجھے ایک گندے پانی سے بنایا اس لئے ہمیں اللہ کا شکریہ دا کرنا اللہ نے ہمیں ہر ایک چیز کو ہمارا بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے نا اس لئے دعا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مانگنے سے بہترہ تعافیٰ ہے اللہ ہم سلی على محمد وعلى آل محمد انکہ حمید مجید ربنا آتینا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار وقن عذاب القبر وقن عذاب الحشر وقن عذاب الدین رب رحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن دریتي ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولمالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب سل و سلم دائما عبدا عبدا على حبيبك خير الخلق كله من اللہم انا ندعلك في نحرهم من اعوذ بك من شرورهم اللہم انا نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم عافني في بدني اللہم عافني في سمعي اللہم عافني في بصري لا اله الا آت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير اللہم عافنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالیت نستغفرك ونتوب إليك وصل الله على النبي الكريم اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير وبنا لا تأخذنا إن نسينا وطأنا وبنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وبنا ولا تحمل لما لا طاقة لنا به وعفعنا واغفر لنا وارحمنا آت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وبنا وقبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانتانا اللہم من احجيته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تهنكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللہم انا نجعلك في نحورهم ونأعوذ بك من شرورهم لا اله الا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنما إلا غفوتا ولا خما إلا فوجتا ولا حاجة يقيل قريدا إلا قضيتها ويا السرطان ويا أرحم الراحمين ويا رحم المساقين ويا ذلقوت المتین يا حنان يا منان يا بدع السماوات والأرض اے تمام جہان کے پالنے والے رب ہم سب کی بناہوں کو معاف فرما يا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے يا اللہ تو ہی زمین آسمان چاند سورة ستارے سیارے سب کو تُو پیدا کیا يا اللہ تو نے ہمیں ایک گندے پانی سے بنایا يا اللہ پھر بھی ہم نے آج دنیا میں اکڑ کر چل رہے ہیں اپنے اندر ہمارے اندر غرور ہیں يا اللہ تو ہم McN nineteen isso يا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے تو تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جیسے ایک ماہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے جب چھوٹے سے بچے کو پیاس لگتی ہے تو ماہ دھوڑتے ہوئے آ کر اپنے باہوں میں اٹھا کر دودھ پیلاتی ہے تو تو ایسے ماہوں سے زیادہ ستر ماہوں سے زیادہ تو محبت کرنے والا ہے یا اللہ ہم پر رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا یا اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے یا اللہ جس طریقے سے مانگی جاتی ہے ہم مانگنے ہی پاتے یا اللہ ہمیں مسیح سے مانگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھا ہوئے ہیں سب کے تو ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما یا اللہ سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما سب کے عمر میں خیر و برکت عطا فرما سب کو ہر بلا مسئلہ سے ہر چھوٹی بڑی بیماری یا اللہ ہم نے جتنے بھی قرآن کی تلاوت کی ہیں یا اللہ اس میں جو بھی غلطیاں کتائیاں ہو چکے اسے معاف فرما کر پیارے اقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور منظور فرما یا اللہ قرآن پڑھنے کے صدقے کو یا اللہ پیارے اقا جناب محمد الرسول اللہ قرآن کا سواب پیارے اقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہجا ان کے صدقے میں تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام بزرگان دین علماء اکرام یا اللہ طبی تابعین یا اللہ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کا جتنے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان سب کی روح کو پہجا ان سب کی قبر کو نور سے منور فرما عذاب قبر سے حیادت فرما جنت الفردوس میں علیہ السلام مقام عنایت فرما یا اللہ خصوصا ہمارے دوست احباب رشتدار عزیز و اقارب خاندان میں جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں یا اللہ خصوصا میری دادی یا اللہ ان کی بھی روح کو پہجا ان کے قبر کو نور سے منور فرما عذاب قبر سے حفاظت فرما جنت الفردوس میں علیہ السلام مقام نیت فرما یا اللہ ہمارے نانا کو یا اللہ موہ لنانا یا اللہ ہمارے طبیعت خراب ہے یا اللہ ان کو جل جل شفائے کل عاج الادائی میں مصبینا نصیب فرما یا اللہ بیماری بھی تیری ایک نعمت ہے یا اللہ شفا بھی تیری نعمت ہے یا اللہ ہم یا اللہ آزمائش کے قابل نہیں ہے آزمائش کے لائق نہیں ہے یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال یا اللہ ہمیں ہماری آزمائشوں سے حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو صحت اندوس عطا فرما شفائے کل عاج الادائی میں مصبینا نصیب فرما ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے حاساس سے ہماری اور ہماری پورے گھر والوں کی ہر پورے امت مسلمہ کی پورے امت محمدیہ کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ جہاں کئی بھی دینی مدارس مراکز چل رہے ہیں یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما یا اللہ خصوصاً مساجد کی مدارس کی مراکز کی دینی خانقہوں کے حفاظت فرما یا اللہ خصوصاً ہمارے والدیں محترم جو مدارس چلاتے ہیں یا اللہ ان کے محرطوں کو یا اللہ تو قبول فرما یا اللہ مدرسہ کا جو بھی کام کرانا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا ہو جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو چاہے گا تو ہو سکتا ہے یا اللہ کوئی اپنے نیک بندے کو بھیج کر یا اللہ ہمارے مدرسے کے کام کو یا اللہ پورا کر دے یا اللہ اس مسجد کا بھی کام ہونا ہے اس مسجد کا جو بھی مسئلہ ہے اسے حل ہو جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مسجد سبحان کو صحیح سے پورا بن جانے کی تفسیگ عدا فرماؤں جو بھی رکاوٹیں ہیں جو بھی پرشانی ہیں اسے تو دور فرما یا اللہ خصوصاً فلسطین مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی ہماری ماںوں کی بہنوں کی بچوں کی بھوڑوں کی سب کی تو حفاظت فرما یا اللہ ان پر ذمت تشد اٹھایا جا رہا ہے یا اللہ ان پر بن باری کیا جا رہا ہے یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں یا اللہ ان کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے یا اللہ ان کے تو حفاظت فرما یا اللہ ان کے تو مدد فرما جس طریقے سے تو نے غزوہِ بدر میں تین سو تیرہ کی مدد کی فرشتوں کو ننگی تلوارے دے کر یا اللہ غزوہِ بدر میں اتارا ٹھیک اسی طریقے سے یا اللہ فلسطین مسلمانوں کو بھی مدد کر دے یا اللہ تو چاہے تو ہر چیز کر سکتا ہے یا اللہ تو چاہے تو ہر چیز کر سکتا ہے یا اللہ تو ہی ہر چیز کرنے وارا ہے یا اللہ تو تو یا اللہ مرے ہوئے آدمی کو میں بھی تو جان ڈال سکتا ہے یا اللہ یا اللہ تو نے تو ہمیں مٹی سے بنایا یا اللہ تو نے ہمیں مٹی سے بنایا یا اللہ یا اللہ تو تو ان ظالموں کو نیست نعبود کر سکتا ہے یا اللہ ان اسرائیلیوں کو یا اللہ نیست نعبود کر دے یا اللہ اسرائیلیوں کو نیست نعبود کر دے یا اللہ سفحستی سے مٹا دے جس طریقے سے تُو نے فرعون کو مٹایا جس طریقے سے تُو نے یا اللہ نمرود کو مٹایا جس طریقے سے تُو نے بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو مٹی میں ملایا ٹھیک اسی طریقے سے یا اللہ ازرائینیوں کو بھی سفحستی سے مٹا دے یا اللہ ان ظالموں کا حشر دنیا میں تُو عبرتناک بنا دے ان ظالموں کا حشر تُو دنیا میں عبرتناک بنا دے یا اللہ دیکھ کر لوگ عبرت کریں یا اللہ جیسے تو انہیں آج تک فرعون کو رکھا ہے یا اللہ عبرت بنا کر رکھا ہے اسی طریقے سے یا اللہ ان اسرائیلیوں کو ان یہودیوں کو نیس نعبود کر دے عبرت کا نام ونشان یا اللہ عبرت کا بنا دے یا اللہ کی لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں یا اللہ ان ظالموں کو یا اللہ نیس نعبود کر دے یا اللہ بچوں کی بودھوں کی ہماری ماں کی بہنوں کی فلسطینیوں کی سب کی تو مظلوم فلسطینیوں کی سب کی تو مدد فرما نصرت فرما رحم فرما کرم فرما عفو کا عفیت کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے گاؤں کے جتنے بھی لوگیں یا اللہ سب کو ہر بلا مصبت سے چھوٹی بڑی بیماری سحسات سے حفاظت فرما دو بھی دعا کے لئے کہتے ہو جن کا اوپر ہمارا دعا کرنا حق ہے سب کے جائز مقاسد کو دلی تمناوں کو ارادوں کو مرادوں کو پورا فرما خصوصا یا اللہ ہمارے جی جہ جی کے کاروبار میں خیر و برکت اتا فرما یا اللہ جس لئے جس تباس یا اللہ وہ کام کر رہے ہیں ان کے کام میں آسانی فرما یا اللہ ان کا کام زیادہ سے زیادہ ہو جانے کی تحفیر اتا فرما اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہاتھ اٹھا ہوئے ہیں سب کے کام میں جتنے بھی رکاوٹیں دور فرما کر سب کے کام میں سب کے کمائی میں یا اللہ برکت اتا فرما ہم سب کو حلال اس کا اتا فرما حرام کھانے سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دے یا اللہ تیرے حکم کے پیارا قدران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں سنت نبی پر چلنے والا بنا دے یا اللہ تیرے راب پر خرچ کرنے والا بنا دے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے یا اللہ طول تو ہر چیز کرنے والا ہے یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ قبر ہے یا اللہ قبر میں ایک سے ایک عذاب ہے یا اللہ ساپا ہے بچھو ہے یا اللہ ایک سے ایک عذاب ہے یا اللہ ہمیں عذابِ قبر سے حفاظت فرما یا اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جب ہماری موت ہو تو کلیمہ کے ساتھ اس دنیا سے لے جا یا اللہ جو مانگا گئے ہو بھی عطا فرما جو مانگنے سرگے اپنے شہنشان کے مطابق عطا فرما یا اللہ ہمیں اس دعا کو حضورِ پرنو سرورِ کائنات ختم الانبیاء یا جہاں بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول عن مندور فرما یا اللہ جو بھی ہمارے مدرسے میں تعاون کرتے ہیں یا اللہ پیشے دیتے ہیں چندے دیتے ہیں یا اللہ ان کے دینے کو تو قبول فرما کر دنیا و آخرت میں دونوں جگہ ان کا جزا اور بدلہ یا اللہ ان کو عطا فرما یا اللہ دنیا میں بھی عطا فرما آخرت میں بھی عطا فرما ہماری دعا کو پیارا قصر اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور مندور فرما ربنا تقبل منا انکا تستمیع العليم وطب علينا انکا تتواب الرحیم برحمتك يا رحمت الرحمن والحمد اللہ